سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مطرم میں نیو یارک امریکہ سے ڈاکٹر شہبازم چشتی آپ کی خدمت میں اسلامی محبت پیش کرتا ہوں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ علم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی ذات کا قرب اور پھر نبی کریم علیہ السلام سے نسبت محبت اور حضور کی غلامی اور حضور کی ختم نبوت پر یقین محکم اور اس کے بعد اپنی ذات کی اصلاح اپنے نفس کی اصلاح اپنی ذات کی اصلاح اس کے بعد پھر پورے خاندان اور کمیونٹی اور پوری نسل انسانیت کے لیے خیر خواہی تعلیم کا مقصد کوئی ایک خاص سلیبس کو مکمل کرنا نہیں ہے ایک خاص لیول کی ڈگری ہاتھ میں آنا تعلیم کا مقصد نہیں ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس نے سیلف ایویلویٹ کر کے اپنی اکاؤنٹابیلٹی کرنے کے بعد اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا آج تعلیم چونکہ مرٹرگیلسٹک دور ہے جو سپیرچل ویلیوز ہیں وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور مرٹرگیلسٹک ویلیوز یعنی روحانی قدروں کے اوپر مادی قدریں غالب ہوتی نظر آ رہی ہیں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ تعلیم کو ایک بزنس اور تعلیم کو ایک حصول زر کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے علام اقبال اس کے اوپر کفے افسوس ملتے ہوئے کہا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ تعلیم جو ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد صرف اس دور میں جو ریٹرن تھا وہ جون کی صورت میں گندم کی صورت میں ملتا اور آج سیلری کی صورت میں تو اقبال کہتے ہیں کہ جس علم کا حاصل اور ریٹرن اور ابجیکٹیو جہاں میں صرف پیسہ ہو سیلری ہو وہ ازاد بندوں کے حق میں وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ زہر کا درجہ رکھتا ہے علم کا مقصد اس سے بہت ملند تر ہے وہ شفاقم صاحب بھی بڑی پیاری بات کہتے انہیں کہا کہ پہلے غلامی کی صورت مختلف تھی اب صورت مختلف ہو گئی ہے کہ پہلے غلامی یہ تھی کہ منڈیوں میں لوگ بکھتے تھے اور آج یہ مقصود دگری لے کر کے اپنی سی وی اور ریزمی اور فائل بنا کر جاتے ہیں کہ جی مجھے دو سال چار سال کے لیے فائل کر لیں کنٹریکٹ میرے ساتھ کر لیں اور میں اپنی فکری اور تعلیمی اصلاحیتیں آپ کو جو ہے وہ دیتا تو انہیں کہا غلامی کی صورت بدلی ہے باقی غلامی تو اسی طرح کی تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ کی پہچان ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت محبت و غلامی اور حضور کے دین کے ابلاح کی جد و جہد کرنا مسلمان بنیادی طور پر دعائی ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے مارڈن سکلز کے ذریعے ایکسپرٹائز کے ذریعے اور لیڈرشپ کپیسٹی کے ذریعے وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے اور ہر ذریعہ استعمال کرے دین کے ابلاغ کے لئے کہ اللہ کے قلمے کو انچا کرنے کے لئے وہ اپنے شگیتوں کو پڑھا رہا ہے تو ان کے ذہنوں میں سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں اللہ کی وحدانیت اور قبریائی کا نقش غالب ہو ان کے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ جو ہے اس کا جذبہ غالب ہو ان کا یقین اسلام کے اوپر متزلزل نہ ہو ان کا یقین اسلام کے اوپر محکم ہو مصبوط ہو اور قرآن مجید کی حقانیت کو وہ لوگوں کے سامنے ثابت کریں آج کالجس اور یونرستی سے نکلے ہوئے لوگ وہ کہتے جی میں نے شیکسپیر کو بھی پڑھا میں نے رسول کو بھی پڑھا میں نے موسے کو بھی پڑھا میں نے لیلن کو بھی پڑھا میں نے سٹالن کو بھی پڑھا میں نے جو ہے وہ نٹشے کو بھی پڑھا بھئی آپ نے قرآن بھی پڑھا یعنی قرآن تو نہیں پڑھ سکا جو پورا فاؤنٹین آف سائنسز ہے تمام قائلات کے علم کا سرچشمہ کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث ہیں ان کو نہیں پڑھا اب جب قرآن نہیں پڑھا تو پھر تربیت کہاں سے آئے گی عادیث نہیں پڑھی تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضور کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا حضور کی رشادات نہیں پڑھے سنیں تو اس وقت تک باطن کی دنیا میں انقلاب کس طرح برپا ہوگا تو تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ کے جنڈے کو اونچا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ جدید تعلیم اور دین کی تعلیم کا فرق کیا ہے جتنے بھی لوگ کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں یہ پانامہ کو لے لے ہاورڈ کے پڑے ہوئے آکسفورڈ کے پڑے ہوئے کیمرچ کے پڑے ہوئے بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز کے پڑے ہوئے کسی مدرسے کا عالم کیا اس کی بھی کرپشن ثابت ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے اسلام جدید تعلیم سے منع نہیں کرتا کہتا ہے کہ بڑی بڑی جو جامعات یونیورسٹیز ہیں وہاں سے بھی اقتصابے فیض کریں علم حاصل کریں لیکن بینگا مسلم قرآن مجید اور سنت رسول یہ ہماری پرائلٹی ہونی چاہیے اور اقبال یہ بھی افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تحریت ہے الہاد ہے دین بزاری ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کالجز کھل رہے ہیں یونیورسٹیز کھل رہی ہیں اس سے ذہنی آسودگی ہوگی کیا پتا ہے کہ ذہنی استراب میں اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں دہریت الہاد اور زندیقیت اس میں اضافہ ہوگا تو جو ہائلی ایڈوکیٹڈ ہے اسی کو سمجھا جائے گا یہ تعلیمی آفتہ ہے کہ جس کے ذہن اور قلب و نگاہ کے اوپر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی غالب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ سے وہ انسپائریشن لے اور دنیا کے باقی لیڈرز وہ پیچھے ہیں رسول اللہ کی لیڈرشپ سب سے بڑی لیڈرشپ ہے مائیکل ایچ ہارٹ جیسا امریکن جو ہے وہ رائٹر بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ محمد peace be upon him is only man in human history who was supremely successful on both religious and secular levels کہ دنیوی اعتبار سے دیکھا جائے یا دینی اعتبار سے دیکھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم is supremely successful محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیوی اعتبار سے بھی لیڈر نظر آتے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی لیڈر نظر آتے ہیں تو اس اعتبار سے کر کے ہمیں اپنے heritage کے اوپر اپنے ورسے کے اوپر اپنے نظامِ تعلیم کے اوپر نظام عبادت کے اوپر اس کے اوپر ہمیں پراؤٹ فیل کرنا چاہیے ہیزیٹیشن نہیں ہونے چاہیے یہ بدقسمتی سے آج ٹی وی کے اوپر اور مختلف ڈیبیٹس میں مسلمان دین کے حوالے سے ہیزیٹیشن کا شکار ہے مسلمان کو جو ہے وہ بڑے فہر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر میرا یقین بہت کب اور یہ اگر مقصد حاصل ہو جائے تو پھر تو جو ہے وہ تعلیم کو آپ سمتے تعلیم یافتہ اور اگر بندہ تعلیم یافتہ ہو ڈاکٹر ہو وکیل ہو انجینئر ہو جس فیلڈ سے بھی ہو لیکن دین کے بارے میں اس کا کہ تصورات کمزور ہیں تو اسلامی پرسپیکٹیو سے ریلیجیس پرسپیکٹیو سے قرآنک پرسپیکٹیو سے ہم اس کو ایڈیوکیٹر نہیں شمار کریں گے کہ جس تعلیم کے بعد اس کو اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل نہیں ہوا وہ کہتے تھے کہ سائنستان کہتے ہیں کہ یہ جو ارث کو اکاتا ہے زلزلہ آتا ہے تو یہ پلیٹیں ہلتی ہیں ایم بیلنس ہوتا ہے تو ایک عالم انہیں بڑی پیاری بات لکھی انہیں کہا ان پلیٹوں کو ہلاتا کون ہے کاس اور افیکٹ پر جاتی ہو کہ اس کے پیچھے جو مسبب ہے جس نے ان پلیٹوں کو حرکت دی ہے اس کی ذات تک تمہارا اقساس ہوگا یا سوچ جائے گی یا اس کی ذات پر ایمان آئے گا تو پھر مسائل کا حل ہوگا تو اور بھی اس کو لیکچر کو لمبا کیا جا سکتا لیکن میں آپ کی حدمت میں یرز کروں کہ اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقساس پر ایمان کو مضبوط کرے ختم نبوت پر حضور کی کہ دین کے اوپر اپنا یقین محکم کرے اپنے بچوں کو رسول اللہ کا دین پڑھائیں حافظ قرآن بنائیں عالم دین بنائیں دین کے دائی اور مبلغ بنائیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہر قسم کی مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھیں اور اللہ پاک آپ کو دین کا صوق و شوق و جذبہ عطا فرمائیں اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے تو اس کو باقی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور ہمارا جو چینل ہے یہ بھی دین کی دعوت اور دین کی عبراہ کے حوالے سے بنایا گیا ہے اس کو سبسکرائب کریں دوست و احباب تک پہنچائیں تاکہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین ہم امریکہ میں بھی کام کر رہے ہیں آپ جہاں جہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کلمہ خیر کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اللہ مجھے اور آپ کو حق کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ